بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہوم کوکنگ زائقہ آج میں آپ کے ساتھ اوملیک کری کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی زبردست ریسپی بنتی ہے ایک بار آپ اس کو بنا کر کھائیں گے تو انگلیاں چاٹ جائیں گے اس کو آپ میرے طریقے سے ضرور بنا کر دیکھئے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گیا آپ میرے چینل پر مئن ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں چلیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پر پانچ عدت انڈے لے لیا ہے انڈوں کو میں نے خوڑ کے ایک بال میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو وزکر کی مدد سے اچھے سے یہاں پر وزکر لوں گی میں یہاں پر پیاز اور ہرے دھنیا کو ڈالوں گی میں نے یہاں پر تیم میڈیم سے اس کی پیاز لی ہے ساتھی تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا تھا ان کو میں نے چاپر میں اچھے سے فائن چاپ کر کے ڈال دیا ہے پیاز ہماری بہت فائن چاپ ہونا چاہیے اب میں یہاں پر ایک بڑا ٹی سپون بھر کے لال مرش پودر ڈال دیا ہے اسی کے ساتھ ہاف ٹی سپون حلدی پودر اب میں یہاں پر ایک ٹی سپون سے تھوڑا کم نمک کو ڈالوں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے اب میں یہاں پر دو بڑے ٹی سپون روسٹے چنے پودر کو ڈالوں گی اس کو میں نے مکسر جر میں ڈال کے اچھے سے گرائنڈ کر لیا تھا ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے یہاں پر مکس کر لیں گے سٹو کے اوپر میں نے توا رکھ لیا ہے اس میں تھوڑا سا میں نے آیل ڈال کے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ لیا ہے اب میں یہاں پر انڈے کے مکسچر کو ڈالوں گی دیکھیں اس طریقے سے ہم دو تین بار مکسچر کو اٹھا کر توے پر ڈالیں گے اس کو ہم چیلے کی طرح پھیلا لیں گے ٹوٹل میں نے یہاں پر چار بڑے چمچ یہاں پر مکسچر ڈال گیا ہے اس کو ہم چیلے کی طرح اس طریقے سے پھیلا لیں گے ہمیں یہ بہت ہی زیادہ پتلا چاہیے جب ہم اس کو فول کریں گے تو وہ خود ٹھک ہو جائے گا لو فلم پر ہی ہمیں اس آملٹ کو بنانا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں چمچ کی مدد سے اٹھا کر سائیڈ میں ڈالوں گی سارے آملٹ کو ہم اسی طریقے سے سپریٹ کر لیں گے دیکھیں آملٹ تھوڑا سا پکے گا کناروں سے آپ دیکھ لیں تھوڑے سے پکے گا تو وہ کنارے چھوڑے گا اس طریقے سے ہم چمچ کی مدد سے اس کو دیکھ لیں گے اگر وہ کنارے چھوڑنے لگے تو ہم اس کو فول کریں گے دیکھیں ہم اب یہاں پر انڈوں کو اٹھا کر اس طریقے سے ڈالیں گے اس طریقے سے ہمیں رول کرنا ہے آہستہ سے کرے ورنہ یہ توٹ جائے گا پھر سے ہم اٹھائیں گے اس کو رول کریں گے پیاس کو ہم بہت زیادہ فائن چاپ کر دالیں گے تو اس کو پلٹنے میں آسانی رہے گی ورنہ انڈا توٹ جاتا ہے اسی لئے آپ پیاس کو بہت زیادہ فائن چاپ کر کے ڈالیں دیکھیں اس طریقے سے سپیچولا کی مدد سے ہم اس کو رول کرتے جائیں گے سارے انڈے کو ہم اسی طریقے سے رول کر لینا ہے دیکھیں بہت اچھی طریقے سے میں نے سارے انڈے کو رول کر لیا ہے اب ہم اس کے پیسز کو کٹ کریں گے ہم آم لیٹ کے چھوٹے چھوٹے ہی پیسز کٹ کریں گے جب ہم ان کو کری میں ڈالیں گے تو وہ کری کے ساتھ پکتے سامائے کھون جاتے ہیں اسی لئے آپ آم لیٹ کے چھوٹے چھوٹے ہی پیسز کٹ کر لیں بچے ہوئے سارے انڈے کے میسچر کو ہم اسی طریقے سے پکا کر اس کے پیسز کٹ کر لیں گے سارے پیسز کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے دو بڑے چمچ آئیل کو میں نے پاٹ میں دال کر گرم ہونے کے لیے رکھ لیا ہے آئیل ہمارا اچھے سے یہاں پر گرم ہو چکا ہے میں یہاں پر ایک کب بھر کے پیاس کے پیسٹ کو دالوں گی پیاس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو اچھے سے یہاں پر بھون لیں گے پیاس کی بہت اچھے سے بھونائی ہو چکی ہے اس کا کلر بھی یہاں پر چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں دو دیس پتے کو دالوں گی اور چار لونگ میں نے یہاں پر لیا ہے اس کو بھی دال کر ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اس کو ہم نے بہت اچھے سے بھون گیا ہے دیکھیں اوپر تیل ہمارا آ چکا ہے تیل آنے کے بعد ہی ہم اس میں آجرک اور لسن کے پیسٹ کو دالیں گے ایک بڑا ٹیبل سپون آجرک پیسٹ اور ساتھ ہی ایک بڑا ٹیبل سپون دیسن پیسٹ لیا ہے ان دونوں کو بھی ہم اس میں ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے اس میں ہم ہاف ٹی سپون حلدی پودر دالیں گے اور ساتھ ہی اب ہم یہاں پر لال مش پودر کا استعمال کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے میں نے یہاں پر لال مش پودر لیا ہے ایک ہی پون بھر کے دھنیا پودر اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپون مہنا کٹا زیرہ لیا ہے اب میں اس میں ایک ٹی سپون نمک کو ڈالوں گی ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے یہاں پر بھون لیں گے ان سب مسالوں کو میں نے بہت اچھے سے بھون لیا ہے لو فلم میں بھکے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی دیکھیں یہ بھی بہت اچھے سے پک چکا ہے اب میں اس میں ٹیماتر کا استعمال کروں گی اب میں یہاں پر ایک گب بھر کے ٹیماتر کے پیسٹ کو ڈالوں گی پانچ سے چھے ٹیماتر میں نے لیا تھا اس کو مکسر جار میں ڈال کے میں نے اس کی پیوری بنا لی آپ بھی اس طریقے سے بنا کر اس میں ڈال دیں ٹیماتر بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے تو اس کو ہم اچھے سے یہاں پر مکس کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلم میں پکنے کے لیے رکھ دیں جب سارے چیزیں بہت اچھے سے پک جاتی ہے تو تیل ہمارا اوپر سے آ جاتا ہے دیکھیں ٹیماتر ہمارے بہت اچھے سے پک چکے ہیں میں یہاں پر دہین کو ڈالوں گی ایک کپ سے تھوڑا میں نے دہین لیا ہے دہین کو آپ بہت اچھے سے بیٹ کر کر اس میں مکس کر لیں سارے دہین کو ہم اچھے سے یہاں پر مکس کر لیں گی تھوڑی دیر ہم نے دہین کو اچھے سے پکا لیا ہے دیکھیں ہمارا سالن یہاں پر اچھے سے پک چکا ہے میں اس میں فرش کٹا ہوا ہرا دھنیاں ڈالوں گی آملیٹ کے ساتھ ہم اس کری کو پکنے کے لیے رکھیں گے تو اور بھی گاڑی ہو جائے گی اسی لیے میں نے یہاں پہ ایک کپ پانی ڈال دیا ہے تو مکس کر کے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کا اوبال آنے دیں گے اس کے بعد ہی ہم آملیٹ کو ڈالیں گے دیکھیں اس کا اچھا سا اوبال آ گیا ہے اب ہم یہاں پر آملیٹ کو ڈالیں گے سٹوکی فلیم کو ہم لو پر رکھ کر آملیٹ کو ڈالنا شروع کریں گے دیکھیں جب آملیٹ ہمارا بہت اچھے سے پک جائے گا تو وہ پھول جاتا ہے سارے آملیٹ کو ہم کری میں ڈال دیں گے آملیٹ کے اچھے سے پھول جانے تک ہی ہمیں اس کری کو پکانا ہے ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری امی امی سی آملیٹ کری یہاں پہ بن کے تیار ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے فیملی اور فرنس کے ساتھ میں آپ اس ریسپی کو ضرور شیئر گیجئے رکھے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہم نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ